السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہو ونسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر سکس تھری ایٹ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے علم اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی اور مقصد مثلا عزت شہرت مال وغیرہ حاصل کرنے کے لیے سیکھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے یہ حدیث ترمیزی میں ہے دوسری روایت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ جب الحزن سے پناہ مانگا کرو صحابہ نے پوچھا جب الحزن کیا چیز ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے کہ خود جہنم روزانہ سو مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون لوگ جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ قرآن پڑھنے والے اور وہ دین کا علم حاصل کرنے والے جو دکھلاوے کے لئے اعمال کرتے ہیں یہ حدیث بھی تربیز شریف میں ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنوما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن قریب میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو دین کی سمجھ حاصل کریں گے اور قرآن پڑھیں گے پھر حکام کے پاس مالداروں کے پاس سیٹھیوں کے پاس چودریوں کے پاس اپنی ذاتی غرص سے جائیں گے اور کہیں گے ہم ان حکام کے پاس جا کر ان کی دنیا سے تو فائدہ اٹھا لیتے ہیں لیکن اپنے دین کی وجہ سے ان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں حالانکہ ایسا کی بھی نہیں ہو سکتا کہ ان حکام کے پاس ذاتی غرص کے لئے جائیں اور ان سے متاثر نہ ہوں جس طرح کاٹے دار درخت سے سوائے کاٹے کے اور کچھ نہیں مل سکتا اسی طرح ان حکام کی نزدیکی سے سوائے برائیوں کے اور کچھ نہیں مل سکتا ابن ماجہ میں اور ترغیب میں یہ حدیث ہے یہ بزبردست وعیدیں ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے عبداللہ ابن مبارک کے زمانے میں ایک بہت بڑے گورنر تھے جو ان کے دوست تھے جب انہیں گورنری ملی تو عبداللہ ابن مبارک نے ان کے پاس جانا چھوڑ دیا پوچھا کیوں نہیں آتے یہ کہا سر بے اس لئے نہیں آتا کہ اب آپ کو اللہ نے حاکم بنایا ہے اب دنیا ٹوٹ ٹوٹ کر تمہاری طرف آ رہی ہے میں اگر آؤں گا تو کچھ پتا نہیں کہ کہیں میں بھی کسی قسم کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں عبداللہ ابن مبارک اخیر تک جانے نہ لگے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے دین کے ہم حفاظت کریں اور جو مالدار لوگ ہیں وہ حلال مال و منال کمانی کی کوشش کریں حرام سے اپنے حفاظت کریں اپنے بچوں بچیوں کے حفاظت کریں اب پڑھئے میرے ساتھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شئین قدیر دیکھیں میں نے اتنا پڑا آسمان کے دروازے کھل گئے اور اللہ تعالیٰ میری طرف دیکھ رہے ہیں تحجد کا وقت ہے ہمارے یہاں چار بچ کر پچیس منٹ پر صبح صادق ہے چار پندرہ ہو رہے ہیں ہمارے یہاں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو تو تیرے دین کے لئے قبول کر ہمارے علماء کو بھی قبول کر ہمارے عوام کو بھی قبول کر ہمارے خواست کو بھی قبول کر اور ہمارے تاجروں کو بھی قبول کر ہمارے مردوں کو بھی قبول کر اور ہمارے عورتوں کو بھی قبول کر اور جو چوک ہو جائے اے اللہ اپنے فضل کرم سے تم عاف کر بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک آل لڑکا تھا اس کو ایک لڑکی سے عشق ہو گیا اور پھر اس نے اس عشق میں جو توبہ کی ہے وہ قصہ کل انشاءاللہ میں آرز کروں گا کہ کبھی کبھی توبہ اللہ کیسے قبول کرتا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے رات کو ماں باپ دروازہ بن کر دیتے ہیں اللہ اپنا دروازہ بن نہیں کرتا رات کو جو ہے دنیا والے اپنے گھروں کے دروازے بن کر دیتے ہیں اللہ کہتا ہے سب کے دروازے بن ہو چکے میرا دروازہ کھلا ہوا ہے رات میں آئے گا تجھے قبول کر لوں گا دن میں آئے گا تجھے قبول کر لوں گا یہ لڑکا اور لڑکی کے عشق والا قصہ سکس تھرٹی نائن میں انشاءاللہ میں آرز کروں گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین